آپ حیران ہو جائیں گے صاحب بڑے بڑے پیسے والے یہ ان لوگوں کو مدد پہنچا بڑے بڑے بیجنس میں بڑے بڑے پیسے والے ان کے کارٹل ہے وہ پورا اس طرح کا شڑینت رچ کر کے اور وہ اس کے بعد وہ پھر کیا کہانی بنا رہے ہیں باہر سے کہ ان کا بہت ہی لبرل فیس ہے وہ لوگوں کو مدد کرتے ہیں لوگوں کو یہ کرتے ہیں یہ پورا ایک بیو رچنا رچ رہے ہیں تو ایسے بیو رچنا والوں کو میں آج اپنے اس کارکرم کے مادھیم سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ دھندھا پانی بند کرو اور اگر اس کیس میں خود کو نہیں الگ کروگے تو ایک دن مجھے آ کر کے آپ کے خلاف نام لے کر کے آپ کے خلاف پولنا پڑ میں آج بھی مریادہ میں رہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں پوری مریادہ میں رہ کر کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ مت سمجھنا کہ ارنب چپ ہو گئے تو آسطوس پاٹک چپ ہو جائے گا کیوائی نیٹورک چپ ہو جائے گا یہ چپ ہونے والا اورگنائزیشن نہیں ہے مجھے ایسا مجھے ایسا مجھے ایسا مجھے ایسا لگتا ہے آسطوس پاٹک جی کی ایک بار ہمارے نیٹ جو جو تین نیو جو تین نیے کرمینل لاؤز ایک بار یہ تین نیے کرمینل لاؤز بھارتیا نیا سنہیتہ اور باقی دو لاؤز جو بھی پارلیمنٹ دیجئے اس کے بعد جیسے ہمارے ہومپینیسٹر عبیت شاہ سر نے کہا ہے کہ ایک بار یہ تین لاؤز ایمپلیمنٹ ہو گئے اس کے بعد دیش کے کرمینل جسٹس سسٹم میں بہت بڑا چینج ملے گا تو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کہ جب تک ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم چینج نہیں ہوگا جب تک ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم ریویم نہیں ہوگا تب تک ہمیں جسٹس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا یہ بات یہ تین لاؤز ایک منٹ میری بات سنیے نہیں نہیں ہمارے 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 گریمنٹری جی بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں میری اس پر کوئی آپتی نہیں ہے وہ کہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سسٹم بہت شاندار ہے یہ ہمارا سسٹم بہت شاندار ہے ایک سال کے اندر ہوگا یہ تو آج بھی آپ کے من میں اگر یہ بات ہو کہ آپ کو کیس ملا ہے ہمیں امیڈیٹلی اس کو کر کے دینا ہے کل کو کیا ہو جائے گا ہتھوڑا چلے گا یہ بات تو یہی آدمی کریں گے نا آدمی انسان تو وہی رہیں گے نا وہی جانچ ایجنسی رہیں گے نا اسی میں لوگ کام کرنے بالے رہیں گے نا آج کیا آپتی ہے آج آپتی کیا ہے بتائیے نا بھئی ایک سال نہیں ہوا چلیے بھی بات دو سال نہیں ہوا کوویڈ تھا تین سال نہیں ہوا چوتھا سال جا رہا ہے صاحب کچھ تو دکھے سی بی آئی کم سے کم آگر کے پبلک میں بولے تو سہی کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ یہ ہم نے کیا ہے پبلک کو کچھ تو بتائے کوٹ سنجان تو لے کوٹ سنجان کیوں نہیں لے رہا ہے ارے پوری ڈال کالی ہے سوچنا میرے پاس ہے پوری ڈال کالی ہے بس میں انتظار کر رہا ہوں پوری ڈال کالی ہے کون کون ہے اس میں لوگ اور کیسے پوری دنیا کے مافیا اس میں سنلپتے ہیں سب کی جانکاری ہمارے پاس ہے پورے دنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ میں ابھی وہ نام نہیں لے سکتا چونکہ معاملہ سب جو ڈسٹ ہے تو مجھے قانون کا بھی خیال ہے نیائے کے مریادہ میں رہ کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور اسی لئے میں یہاں سے دے رہا ہوں اشارہ کہ ہٹ جاؤ کہ پیسے لے کر کے جو گھوم رہے ہو نا نیائے کھرید مانے کے لیے اور کون سے لالچ میں گھوم رہے ہو پتا نہیں لیکن اگر گھوم رہے ہو تو راستے سے ہٹ جاؤ یہ میں آپ کو چنوٹی دے رہا ہوں اور جو جو لوگ ہیں وہ ان کو معلوم ہے کون کون ہیں یہ اشارہ وہ اشارے میں سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ سوسانت اور دشا کے گنہگاروں کو بچانے کا جو شڑینتر رچ رہے ہو اور اس شڑینتر میں شامل ہو اس راستے سے ہٹ جاؤ یہ ماملہ بیٹھنے والا ماملہ نہیں ہے میرے بعد بھی لوگ اٹھائیں گے اس ماملے کو یہ ماملہ نہیں دوے گا یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں بولیے دوست جی ایک اور بات ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ چاہوں گا کی اپنے جو اٹھ ورک میں کچھ پرابلم ہو رہا بھائی صاحب بولیے ٹھیک ہے میں نے اُس دن آپ کا لائف شو دیکھا تھا جہاں پہ آپ یوپی یا نوائڈا کے ریسیڈنٹ سے پوچھ رہے تھے وہ شاید کوئی آپ ہی کا آفیس پیس تھا آفیس پیس کے باہر آپ کچھ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا کیا ماننا ہے کی اس کیس سوشانت اور دیشا کے ساتھ کیا ہوا تھا آخر تو انہوں نے بلکل ہی کلیر کہا کہ اس کیس میں کانسپیریسی تو ہوا ہے اور ایک بندے نے تو یہ بھی کہا کہ اگر سوشانت کو جسٹس دلانا ہے تو سب سے پہلے دیشا سالیان کے کیس کو ری اوپن کرنا ہے تب ہی جا کے سوشانت کو جسٹس ملے گا اور اس بات سے ہم سب ہی ہنڈر پرسنڈ ڈگری کرتے ہیں کہ دیشا سالیان کا کیس پہلے ری اوپن ہونا چاہیے اس کے بعد سوشانت سنگھ راجپت کیس اپنے آپ سال ہو جائے گنگنے کی کڑی بونیاد جسے مراتھی میں کھڑکیا اور کچھ اتر بھارت کے کشیتروں میں کھڑکی بھی کہا جاتا ہے اسے کیول بھولانات کا 2-in-1 بیٹری اوپریٹیڈ ہارویسٹر کم برش کٹر آسانی سے اور بینا رکاوٹ کے کٹ سکتا ہے